بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیوں سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدالت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدالت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکاوٹیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کومنٹ باکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے افراد جن کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے وہ بہت باہمت اور حوصلے والے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر میں چیزوں کو پرکھنے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے اس لیے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اگر انہیں کسی معاملے میں ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ مایوس ہونے کی بجائے اس ناکامی سے سبق سیکھتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر لیتے ہیں اور نئے سرے سے کام کو شروع کرتے ہیں ایسے لوگ ایک ہی گلتی کو بار بار نہیں دھوراتے بلکہ اس کو صدارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کاروبار میں ہی خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں لیکن پیسے کو سنبھالنے میں تھوڑے غیر مستحکم ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو پیسے کے معاملے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ مسئلہ ان کے لئے مستقل نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ جدوجہد اور محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور برے وقت سے نکلنے کی ان میں بہت بہت حمت ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ایسے مردوں کی جن کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے تو وہ بہت اچھے رہنما ثابت ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر میں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا خوب ہونر ہوتا ہے یہ لوگ اپنے نکتہ نظر سے دوسروں کو جلدی قائل کر لیتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دوسروں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی اور جلد ان کے سامنے اپنا نکتہ نظر نہیں رکھتے یہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں لوگ ان سے بات چیت کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو اپنے سخت مزاج کی وجہ سے دوسروں کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتے کیونکہ ان لوگوں سے زیادہ ملنا جننا پسند نہیں ہوتا کیوں نام کے زیادہ تر مرد ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں اور یہی چیز ان کے احداث کو مکمل کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے لیکن ان میں کچھ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو زیادہ نہیں سوچتے بلکہ اپنے طریقوں سے جینا پسند کرتے ہیں ان میں زیادہ تر مصبت سوچ کے مالک ہوتے ہیں مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو تھوڑے خودگرس ہوتے ہیں اور جلدی دوسروں سے بدزن ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسی لڑکیوں کی بات کریں جن کے نام کیوں سے شروع ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لڑکیاں بہترین گفتگو کرنے والی ہوتی ہیں ان کا رویہ بہت نرم اور قابل تعریف ہوتا ہے کیونکہ ان کا دوسروں کے ساتھ رویہ تھوڑا غرور والا ہوتا ہے کیوں نام کی خواتین بھی اپنی منفی احساسات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہیں عام طور پر یہ کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتی ہیں اور خوشکوار زندگی بسر کرتی ہیں مگر ان میں سے بعض تھوڑی کیرلس بھی ہوتی ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں ناظرین یہ تھا کیوں نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کیوں نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاص و عام میں مزید عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا قدوس ہو ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں رزاک اللہ